دوستو آئے دین کسی نہ کسی ٹک ٹو سٹار کی کوئی نہ کوئی شرمناک گندی ویڈیو لیک ہوتی رہتی ہے جس پر کچھ دن لوگ تنقید کرتے ہیں پھر کچھ دن بعد سب تھنڈا پڑ جاتا ہے لیکن دوستو جب ہمارے ماں و بہنوں بچوں کے دکھاوے کے رکھوالوں کی کوئی گندی ویڈیو لیک ہوتی ہے تو دل کرتا ہے ان تمام اس پیارے وطن کے ٹھیکے داروں کو لائن میں کھڑے کر کے گولی مار دینی چاہیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے وزیر داخلہ کی ایسی شرمناک ویڈیو اور ناسیپا ویڈیو دیکھانے والے ہیں جس کے بعد آپ خود کہہ اٹھیں گے کہ یہ لوگ کیسے اور کس لیے شادی نہیں کرتے یہ شخصیت خود کہہ چکی ہے بار بار اپنے انٹرویو میں کہ جب دودھ بازار سے مل جائے تو گھر بینس کھڑی کرنے کا کیا فائدہ دوستو اس معروح شخصیت کا نام شیخ رشید ہے اس کی ایسی شرمناک ویڈیو سوشل میڈیا کی زینت بنی ہے جو آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے اب ہمارے رکھوالے ہی گندے ہوں تو پھر کیا کہا جائے دوستو یہ کوئی اور نہیں بلکہ شیخ رشید یعنی کہ شیدہ ٹلی صاحب ہے جو کہ اس وقت پاکستان کا جانوار وزیر داخلہ ہے اور ان کی ایک شرمناک ویڈیو سوشل میڈیا کی زینت بن چکی ہے آخر وجہ کیا ہے کہ شیخ رشید کی آئے دین شرمناک ویڈیو اور تصویر سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں اس سے پہلے حریم شاہ، سندل کھٹک اور اس کی دوستوں کے ساتھ بھی شیخ رشید کی پرنا ویڈیوز لیک ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی یہ بندہ حکومت کے ممبران میں موجود ہے اور ایک بڑی اچھی پوسٹ پر کھڑا رہتا ہے اور شادی نہ کرنے کے باوجود یہ بندہ حلقے بندے کی بنا پان چکا ہے اور اب تک کسی نے بھی اس پر ایسی تنقید نہیں کی یا ان سے ایسی بات نہیں کی کہ وہ ایسے ٹاپک پر پوچھیں کہ آپ پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کرتی ہیں لوگ آپ کو پسند کرتی ہیں لیکن آپ ایسی شرمناک اور گھڑیا حرکتیں کیوں کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں کیا آپ کوئی اس سے شرم محسوس نہیں ہوتی یا پھر آپ یہ سب کوئی دکھا کر اور لڑکیوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہیں کہ میں اس کام کے اچھے پیسے قیمت دیتا ہوں امیر زیادہ ہوں آپ سب غلط حرکتیں کام کرنے والی لڑکیاں میرے کوٹھے پر آیا کریں آپ لوگ اس کی تصاویر تو دیکھ چکی ہیں اور ویڈیو ہم آپ کو یہاں پر نہیں دکھا سکتے کیونکہ یوٹیوب کی پولیسی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم یہاں پر برنا ویڈیو دکھائیں اگر شیغ رشید کی آپ برنا ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ باؤس میں اپنا وارڈ سیم نمبر سینڈ کر کے ڈان لکھ دیں